ہلو اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ آپ سب ٹھیک تھاک اور خوش باش ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں ہمیشہ کی طرح تو جی آج کا کچھ ولوگ ہے get ready with me تو میں اس ڈریس کے ساتھ کون سے سلپرز ویر کرنے والی ہوں اور کون سا بیگ تو میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں پہلے میں آپ کو اس ڈریس کی پہلے میں آپ کو ڈیٹیلنگ بتاؤں گی اس کے بعد میں آپ کو اسے پہن کے بھی دکھاؤں گی یہ کیسا لگ رہا تھا یہ خسے کے ساتھ اور یہ پورس کے ساتھ تو جی یہ اچھا جی تو آج کا ٹوپک بھی یہی ہے اس گلے کے ساتھ یہی سینے کے گول گلے پہ اتنی زیادہ لیسز وغیرہ نہیں لگ سکتی ہیں تو اس طرح سے میں نے پہلے یہ میں نے یہ لگوایا اور پھر اس کے بعد میں نے یہ بٹنز لگوایا ہیں یہ میں آپ کو بھی قریب سے بھی دکھاؤں گی یہ پہلے میں نے یہاں پر یہاں پینلز سینٹر لیسز لگائی ہوئی ہے پہلے یہ گرین اور پھر یہ وائٹ والی لگائی ہے میں نے دونوں سائٹ پر دونوں پینلز میں میں نے اسے طرح سے اوپر سے لکھی یہاں دامن تک میں نے یہ لیسز نیچے اترائی ٹھیک ہے اور یہ سلیوز کی ڈیٹیلنگ میں میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے ایک لیسز صرف یوز نہیں کی اس میں میں نے کلورفل لیسز یوز کی ہیں کیونکہ میری شرٹ میں بہت ساری کلورز تھے تو پھر میں پیسٹ روائز تھی کہ میں ان میں سے کچھ بھی لگا سکتی ہوں لیسز تو لیسز کے ساتھ بھی ہم کھل سکتے ہیں آگر گھر میں پڑی ہوئی ہوں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ میں اگر مجھے لیسز کچھ اچھی لگتی ہیں تو میں ایک گرز یا دیر گرز ایسے ہی لے لیتی ہوں اور پھر جو ہے وہ بات میں بڑی ہی کام آتی ہے ایسے نہیں کہ چار گرز لے لیں پانچ گرز لے لیں کہ ہمیں یہاں بھی لگانی ہے نہیں تو میں اس طرح سے لیسز لیتی ہوں کہ جو ہے پھر ڈیزائننگ بھی بن جاتی ہے ڈیزائننگ کے ساتھ ڈریس کے ساتھ کھلنے میں بڑا ہی مزہ آتا ہے پھر مجھے کہ میں اس کو کہاں لگاؤں اور کیسے لگاؤں پھر جو ہے ایک بڑا ہی خوبصورت سا ڈیزائن بن کر نکلتا ہے تو اس طرح سے میں نے سلپس پہ الگ لیسز یوز کی ہیں اور یہاں دامن میں الگ اور سینٹر لیس میں نے الگ لگائی ہے اور یہاں پر ہے دامن میں پنٹیکس ڈلی ہوئی اور دامن میں ایک سنگل لیس لگوائی ہے میں نے اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہ سیمپل جو ہے دو پنٹیکس ڈلی ہوئی ہیں اچھا یہ اگر آپ پلین کپڑے پہ جو پنٹیکس ڈلوائیں تو وہ زیادہ واضح ہوتی دیکھتی ہے لیکن میں مجھے جو ہے بڑا ہی شوق چڑھا ہوتا ہے کہ میں اس میں لیزائننگ کرواؤں گی تو میں نے اس طرح سے اس کو جو ہے سٹیچ کروائی تھی اس شرٹ کو کچھ ٹائم ہو چکا ہے میں نے بہت پہنی ہے یہ شرٹ لیکن ابھی بھی ویسی کی ویسی ہی ہے جی ہاں تو یہ اس کے ساتھ جو ہے میں نے تین کلر کا دوپٹہ ڈائی کروائے تھا پرپل شیرڈ ہے اس میں لائٹ فروزی ہے اور یلو ہے اور اس کے ساتھ بھی جو ہے وائٹ پینٹ ہی میں نے پہنی تھی اور یہ لیز جو ہے تین کلر جو اس میں آرہے ہیں لیز اس میں میں نے وہی کلر جو ہے یہ دوپٹے پہ ڈائی کروائے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہ تینوں کلر جو ہے بڑے ہی آسم لگ رہے تھے اس کے ساتھ یہ شرٹ کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے اور یہ ہے اس کے ساتھ سٹریٹ پینٹ ٹراؤزر جو کہ میں نے کٹ والی جو لیز ہوتی ہے وہ لگ آئی ہے پہلے ٹھیک ہے اور پھر وہی دو پنٹکس ہیں پھر لیز ہے یہی کٹ والی اچھا یہ کپڑا کٹ کر کے لگائیں تو اور ہی خوبصورت لگتی ہے اس کا طریقہ ہی یہ ہے کہ اس طرح سے یہ لیز لگتی ہے اچھا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کپڑے کے اوپر ہی لگوا لیتے ہیں خیر تو جنہیں نہیں پتا وہ سن لیں میری بات تو اس طرح سے اور فنیشنگ بھی آتی ہے اور ایک خوبصورت سا سٹائل بھی بن جاتا ہے اچھا یہ کمری والی جو لیز ہے یہ ڈیسینڈ سے ہے یہ بہت یہ مجھے خوبصورت لگی باریک سے بلکل تو یہ جو یوز کر سکیں اس ٹراؤزر کو اور اس کے ساتھ یہ میں نے خوبصورت ویڈیو ہے اور یہ والا پرس جو کہ میں نے آپ کو میری بیک کلیکشن میں دکھایا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ لوگ بھی میرے چینل پر جا کے اور یہ خوبصورت بھی ہے جو ہے میرے چینل پر ویڈیو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ میں نے کلچز کے ساتھ ویڈیو کیا تھا اور یہ خوبصورت بالوں کا بند بنا لیا تھا کیونکہ سٹریٹ کرنے کا اور ٹائم نہیں ہوتا تو میں اس طرح سے بند بنا لیتی ہوں تو وہ اچھا بھی لگتا ہے کہ سٹائل ہو جاتا ہے اور یہ میں نے کلپ شلپ لگائے اور اس طرح سے میں ریڈی ہو گئی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں دوبارہ سے یہ دیکھ لیجئے آپ لوگ کچھ اس طرح سے کچھ لک پنا تھا یہ خصے کے ساتھ اور یہ میرا بند اور ساتھ میں میں نے کچھ جو ہے وچ وغیرہ پہن لی تھی اور یہاں پر میں جو ہے اپنے گلے کا دیزائن آپ کو شو کرواتے ہوئے کہ اس طرح سے گلے کا دیزائن کچھ آیا تھا اچھا یہ تین بٹنز لگے ہوئے ہیں یہاں پر تین نہیں دو بٹنز ہیں اور جو ہے تین میں نے ایک ساتھ اکھٹا کر کے پرلز ٹکوائے تھے ٹھیک ہے تو پھر یہ ایک دیزائن بن گیا تھا اور یہ میری سلیفز ہیں اس پہ یہاں پر لاسٹک لگوایا تھا چوڑا والا جو ہوتا ہے موٹا والا جو ہوتا ہے لاسٹک وہ والا لاسٹک لگوایا تھا اور یہ سینٹر لیز ہے جو کہ شولڈر سے لے کے پوری میں نے نیچے اٹھوائی تھی دامن تک اور چوکس جو ہیں اور پھر یہ پنٹکس ہیں بیچ میں ٹھیک ہے اس طرح سلیفز کا ڈیزائن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ قریب سے بھی سلیفز کا سکرین شوٹ لے لیجیے اگر اچھا لگا ہو تو یہ ڈیزائن جی ہاں اور آگے یہ لاسٹک میں آپ کو بتا چکی ہوں اور یہ چوکس ہیں چوکس پہ اس کے سائٹ پہ پٹیاں دی ہو چار وہ چوکس کے لیے ہی ہوتی ہیں شرٹ پیسز میں تو یہ دامن میں بتا چکی ہوں اگر میرا ولوگ آج اچھا لگ ہو تو پلیز لائک شیئر سسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا میں آؤں گے اپنے نیکسٹ لوگ کے ساتھ اللہ حافظ شبہ خیر مجھے مجھے